ملال بھائی بیسٹ ایک کو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور مجھے یہ بات پتا ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ملال بھائی بیسٹ ایک کا ہیں بیسٹ ایک کی کوئی آئیٹمز نہیں آ رہی تو بھائی ریزن یہ تھی کہ I wanted to make a بیسٹ ایک جس کو آج سے دو سال بعد جب میں دیکھوں نا تو میں خود کہوں یار کیا کمال چیزیں ڈھونڈی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پروڈکٹس میں آپ کو یہاں پر شوک کرنے والا ہوں یہ ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ مجھے میں یہ کہوں گا ایک تو طرح ہے کہ آپ سرچ کرتے اور مل جاتی ہیں یہ ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ کو پاکستان میں ہی سرچ کرنے سے نہیں ملیں گی اور یہی وجہ ہے کہ ان پروڈکٹس کو ڈھونڈنے میں اور ان کو ارینج کرنے میں کہ میں یہ انشور کر سکوں کہ نہ سے میں یہ آپ کو دکھاؤں ہوں بلکہ یہ پروڈکٹس آپ کو کسی طرح پروائیڈ کروں کہ آپ ان کو پرچیز بھی کر سکے اس کے اندر تھوڈا سا ٹائم ضرور لگ گیا تو اس کے لئے میں آپ سے معذرت کرنا چاہوں گا لیکن میں آپ کو یہ بات بت ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر پروڈکٹس میں کو دکھانے والا ہوں they are the craziest پروڈکٹس جو کہ آج تک اس چینل کے اوپر میں نے شو آؤٹ کی ہیں سب سے سمپل پروڈکٹس سے سٹارٹ لیتے ہیں اور سب سے سمپل پروڈکٹس جو کہ اس لس کے اوپر شامل ہے وہ بیسیکلی ایک کیچین ہے اب ریسنٹلی میں میکینیکل ووچز کے اندر دوبارہ گھوسا ہوں اور مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ میکینیکل ووچز اور میکینیکل موومنٹ والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ک اتنی زیادہ مزیدار فیلنگ پروڈکٹی ہیں اور یہاں پر یہ جو کیچین ہے یہ دیکھنے میں تو ایک نارمل کیچین لگتا ہے لیکن یہ ایک ٹرانسپیرنٹ میوزک باکس ہے جو کہ پروپر میکینیکل موومنٹ کے ساتھ آتا ہے اب ہم لوگ آج کل جو میوزک سنتے ہیں وہ تو سپیکر سے چل رہا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جو میوزک کا طریقے گار ہوتا تھا اور آپ کو بچپن میں بھی یاد ہوگا کہ اس طرح کی میوزک باکسز ہوتے تھے جو کہ بڑی سائز میں آتے تھے اور آپ اس کو کچھ چلاتے تھے تو یہ آپ کو بیسیکلی پورا پیانو والی جو فیلنگ ہے وہ پروائیڈ کر دیتا تھا اس کو اگر آپ اندر سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسی لگے گا کہ ایک پیانو آٹومیٹیکلی بجھ رہا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار قسم کا لائٹ سا ساؤنڈ پروائیڈ کرتا ہے اور آنسی سپیکنگ ساؤنڈ آپ سنیں یا نا سنیں just the look of it کہ یہ جو کیچین ہے اس کے اندر پورا ایک میکینیکل پیانو جو کہ آٹومیٹیکلی چل رہا ہے وہ موج اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں چلتے ہوئے اور جب یہ میوزک پلے کر رہا ہوتا ہے اس سائٹ پر آپ کو یہ وائنڈنگ میکینیزم دیا گیا ہے جس کے درہو آپ اس کو وائنڈ کر سکتے ہیں اور مزیدہ بات یہ ہے کہ یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی جو پریمیوم میکینیکل آئیٹمز ہوتی ہیں جب آپ ان کا پرائیس ٹیک دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی گردہ گیا یہاں پر ایسا نہیں ہے نارمل کیچنز کے نسبت میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ مہن کرتی ہیں تو اس حساب سے this is a really nice product اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کیچن جب آپ ٹیبل پر رکھے تو ایک conversation start ہو جائے آپ اس کو definitely check out کر سکتے ہیں بائی دو بھائی جتنی بھی product میں اس ویڈیو کے اندر لسکرنے والا ہوں ان سب کا لنک آپ کو دسکرپشن میں دیکھنے کو مل جائے گا اگلی product جو کہ اس کے وقت میں شامل کرنے والا ہوں یہ ایک ایسی product ہے جو کہ میں نے پہلے صرف اپنے usage کے لئے منگوائی تھی in fact یہ product جو ہے یہ میرے office کے اندر I think پچھلے کوئی 6 مہینے سے استعمال ہو رہی ہے but ہمیں اس کا stock recently ملا ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو ویڈیو کے اندر بھی دکھا دیتے ہیں and this is a all in one tool اب honestly speaking میرے گھر میں ایک پورا دراز تھا جس کے اندر بو کا سارا سامان ہوتا ہے اس کے اندر آپ پیچکس دیکھ لیں رینچ دیکھ لیں آپ جو بھی چیز دیکھیں وہ اس ایک دراز کے اندر ہوتا ہے اور پورا وہ دراز اکثر نہ ٹوٹ بھی جاتا ہے کیونکہ بھاری چیزیں ہوتی ہیں یہ جو product ہے یہ وہ سارے کام کر سکتی ہے but یہ ایک کافی light سے package کے اندر ہے first of all تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو دیکھنے میں یہ کوئی tool نہیں لگتا دیکھنے میں toy لگتا ہے لیکن actual reality یہ ہے کہ اس کے نیچے والی side پر آپ کو ایک proper hammer دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے دور آپ کوئی بھی چیز stroke وغیرہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک پوری انسی tape بھی دی گئی ہے تو آپ کسی بھی چیز کی جو measurement ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور measurement کی بات ہو ہی رہی ہے تو یہاں پر اوپر ایک level بھی دیا گیا ہے تاکہ اگر آپ اسے کسی surface کے اوپر رکھیں تو اس کا جو level ہے وہ بھی چیک ہو سکے اور یہاں پر مزیدہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو open کرتے ہیں تو اس کو open کرنے پر آپ کو یہ screwdriver کا head بھی دیکھنے کو مل جائے گا جس کے extensions ہیں وہ بیسیکلی آپ کو اس کے نیچے والی سائٹ پر دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پر جو basic use ہونے والی ساری extensions ہیں وہ دی گئی ہیں تو اگر آپ ایک product اپنے گھر کے اندر رکھنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے سارے مستے solve کر دے تو آپ definitely اس کو check out کر سکتے ہیں ایک چیز جو کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتائی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور چیز بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہاں پر آپ کو یہ cell نظر آ رہے ہوں گے یہ cell basically اس لیے دیے گئے ہیں کہ اس کے اندر front والی سائٹ پر ایک light بھی موجود ہے تو جب آپ اس کو use کریں گے تو آپ پیچکس کے طور پر جب اس استعمال کر رہے ہیں تو یہ light use up کر سکتے ہیں اور اندھیرے کے time میں بھی آپ کو سیدھا وہی پہ light پڑھ رہی ہوگی جہاں پر exact چاہیے ہوتا ہے تو وہ جو بندے موبائل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں وہ والے مسئلے نہیں آئیں گے and this is a very convenient product جب آپ اس کو بند کرتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ heavy بھی نہیں ہے اور آپ کے سارے کام بھی کر دیتی ہے next product جو گئے اس ویڈیو کے اندر میں شامل کرنے والا ہوں یہ ایک ایسی product ہے جو کہ personally میں 100% recommend کر سکتا ہوں لیکن یہ آج کے ہمارے sponsor کی طرف سے ہے اس کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں کہ بھائی یہ sponsor نہ بھی ہوتا تو یہ وہ product ہے جو کہ میں daily life ہی use کرتا ہوں in fact اس company کا جو bag ہے وہ میرا اپنا daily driver ہے ابھی وہ خراب ہوا ہے خراب بھی نہیں ہوا اس کا مجھے جگہ کا مسئلہ ہوا ہے تو میں نے نیا والا جو bag ہے وہ منگوایا ہے but آج کی اس ویڈیو کے اندر جو product میں آپ کو دکھانے والا ہوں that is called alpine beer riders pouch اب یہ basically ایک bag ہے جو کہ آپ اگر آپ bike rider ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور alpine beer کی جو دو چیزیں مجھے سب سے زیادہ پسند آتی ہیں پہلی چیز تو وہ اس کی quality ہے but اس سے بھی زیادہ جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک bag کو کتنا ہی اچھا بنا لیں گے like quality تو آپ بہتر کر سکتے ہیں but ایک bag کو آپ کیا ہی بنا لیں گے but alpine beer جو ہے نا وہ سوچتا ہے like آپ کو alpine beer کی ہر product میں نظر آئے گا کہ بھائی کسی نے bat کے سوچ کے product بنائی ہے for example اگر آپ اس product کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک sling bag ہے جو کہ basically آپ اپنے bike وغیرہ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے دونوں sides پر آپ کو یہ hooks دیکھنے کو بل جائیں گے تو اگر کوئی بندہ left side پر اس کو لٹکانا چاہتا ہے اس side سے گزارنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اور اگر اس side سے گزارنا چاہتا ہے تب بھی وہ easily کر سکتا ہے تو آپ کی جو بھی convenience ہے آپ اس کو بڑے ہی آرام سے اس طرح سے پہن سکتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جو bag ہے مجھے اتنا زیادہ پسند آتا ہے but other than that اگر آپ اس کے front side کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ جو pocket دی گئی ہے یہ دی گئی ہے کسی بھی ایسی چیز کے لیے جس کو آپ quick access کر سکیں یعنی کہ آپ کے document یا پھر کوئی چابی ہو گئی یا کوئی ایسی چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر والی side پر ایک e holder دیا گیا ہے تاکہ جو riders ہوتے ہیں اکثر اگر آپ وہ اپنی چابیاں وغیرہ اس bag کے اندر رکھ لیتے ہیں اور اسی سے کھولا آپ نے دروازہ اور آپ نے واپس اس کو ڈالا گھومنے کے چانس ہی نہیں ہے اسی کے اندر آپ نے اس کو pack کر دیا اگر آپ اس کو اندر والی side سے open کریں گے تو یہاں پر بھی اندر بہت زیادہ compartments دیے گئے ہیں جس کے اندر آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ لگا سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ technically تو this is a riders pouch یعنی کہ یہ bike riders کے لیے بنایا گیا ہے but میں personally یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو ان کا fanny pack والا design پسند نہیں آرہا تو میں personally اس کو airplane پہ جاتے وقت استعمال کرتا ہوں کوئی بھی passport رکھنا ہو کوئی بھی چیز رکھنی ہو آپ اس میں رکھ لیں گمنے کے چانس نہیں رہتے کیونکہ مجھے وہ جو اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کوئی بندہ پاکستان میں یہ quality بنا رہا ہے next product جو گئے جو میں شامل کرنے والا ہوں وہ یہ نہیں ہے basically یہ جو product ہے اس کو دور بھگانے کے لیے next product میں آپ کو دکھانے والا ہوں اب آپ سوچ رہے ہوں کہ بلال بھائی آپ کی ایک hook سے کیا لڑائی ہو گئی ہے دیوار پہ لگنے والا hook ہے بھائی یہ دیوار پہ لگنے والا اس کے اگر آپ back side پر دیکھو تو آپ کو ایک cable کی جگہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے front side پر اگر آپ غور سے دیکھو یہ چھوٹا سا سراخ دیکھ رہے ہو یہ ایک hidden camera ہے اور پاکستان کے اندر تو یہ problem بہت زیادہ ہے اور مجھے regularly complaints آتی ہیں کہ بلال بھائی hidden camera کو دور کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمیں hidden camera کا پتہ لگ جائے اب usually جو چیز میں recommend کیا کرتا تھا وہ یہ تھی کہ بھائی جو night vision والے hidden camera ہوتے ہیں ان پہ infrared light لگی ہوتی ہے آپ اپنے mobile کو اندھیرے میں کر کے on کرونا تو ان کی وہ روشنی نظر آ جاتی ہے بٹ یہ بات میں نے بتائی اور اس کے بعد اب جو hidden cameras آ رہے ہیں ان میں وہ infrared light موجود ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جو mobile والا طریقہ کار ہے وہ کام نہیں کرتا بٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی product دکھانے والا ہوں جس کو خریدنے کے بعد کسی بھی type کا camera ہو وہ hidden ہو وہ non hidden ہو اگر اس camera کے اندر lens موجود ہے وہ camera چل رہا ہو یا بند ہو مسئلہ نہیں ہے camera off بھی ہے تو وہ پکڑا جائے گا اور یہ جو device ہے یہ ہے basically ایک anti camera light detector یہ بہت چھوٹی سی دکھنے والی device ہے اور اس کا جو version میں نے پہلے منگوایا تھا اس کا بڑے size کا version جو industry میں use ہوتا ہے وہ 80,000 روپے کی device ہے تو یہ technology وہی use کرتا ہے بھر size میں چھوٹا ہے اور خاص طور پر home use کے لیے بنایا گیا ہے جبکہ جو بڑی device ہے وہ police یا کوئی بھی authority وغیرہ کے لیے بنای گئی ہے technology exactly same ہے یہاں پر اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بلب نظر آ رہے ہوں گے ایک type c کی port نظر آ رہی ہوگی اور center میں یہ عجیب سا شیشہ نظر آ رہا ہوگا میں explain کرتا ہوں کہ exactly car کیسے کرتا ہے جیسے ہی آپ اس کو کسی power source کے اندر لگاتے ہیں تو basically یہ light دیکھ رہے ہیں یہ infrared light ہے جو کہ چلنے لگ جاتی ہے اور یہ infrared light آپ کے جو بھی camera ہے یا کوئی بھی hidden lens لگا ہوا ہے اس سے جا کے ٹکراتی ہے اور sensor سے ہو کے واپس آ جاتی ہے اب normal آنکھ میں بھی یہ نظر آ جاتی ہے لیکن اگر آپ اندھیرہ کریں اس کو on کریں اور اس کے اندر یہ جو center میں موجود شیشہ ہے اس کو دیکھیں تو اس شیشے کے اندر صرف اور صرف infrared light پاس ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے سامنے لگا کوئی بھی lens ہے وہ بیشے کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو یہ بقاعدہ چمکنے لگ جاتا ہے اب اگر آپ کا door handle یا آپ کی گھڑی بغیر وجہ کے چمک رہی ہو اس کے اندر تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ بھائی کوئی بندہ ہے جو کہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے کوئی چیز جو ہے وہ record کی جات سکے ہوتلز کے اندر unfortunately پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے اس product کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت pocketable ہے جن phones کے اندر OTG ہے تو یہ mobile کی battery پہ بھی چل جاتا ہے تو آپ اپنے mobile کے USB port میں لگائیں گے یہ تب بھی چل جائے گا آپ کو power bank کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اس کو charger پہ بھی لگا سکتے ہیں کسی power bank پہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ اتنی سی device آپ کو embarrassment سے بچا سکتی ہے I know یہ convenient نہیں ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو اپنے ویسے طریقے گار بہتر کرنے چاہیے بہت اگر آپ ایک ایسا بندہ ہیں جو کہ ایک camera detector دھون رہا تھا تو now we have a camera detector جس کو آپ خرید سکتے ہیں اگلی product جو کہ اس کے اوپے شامل کرنے والا ہوں یہ اگر ایک ایسی product ہے جو کہ ہم office میں کافی زیادہ استعمال کرتے تھے اور شاومی company کی طرف سے آتی تھی اور شاومی کی product کا price تھا 8000 روپیا مجھے یہ بات پتا ہے کہ آپ لوگ 8000 روپیا ایک اچھے screwdriver set کے اوپر نہیں کرچیں گے یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ والا screwdriver set جو ہے وہ منگوایا ہے اس کا جو price tag ہے وہ under 1000 ہے اور یہ ساری وہ facilities provide کر دیتا ہے اس کو خاص طور پر میں نے پاکستانی market کو دیکھتے ہوئے منگوایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس کے box کی بات کرتے ہیں تو وہ plastic کا ہے جس کی وجہ سے اس کا weight کافی کم ہے but جو actual use ہونے والی چیزیں ہیں وہ ساری مکمل طور پر metal کی بنائی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو اس کا کافی زیادہ advantage ہوئی تھا میں ایسی کھولنے کوشش کر رہا تھا یہ اس طرح کر کے کھل جاتا ہے اور یہاں پر یہ full metal سے single piece سے بنا ہوا screwdriver ہے اور اس کے علاوہ سارے جو heads ہیں وہ یہاں پر دیئے گئے ہیں میں چیک بھی کر لیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے اوکے تو یہ 24 heads ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں اور یہاں پر نیچے proper label تک کیا گیا ہے کہ کون سی جگہ کس head کے لئے رکھی ہوئی ہے تو اگر آپ ایک بار یہ set خرید لیتے ہیں تو آپ نے mobile کھولنا ہو آپ نے juicer کھولنا ہو یا گھر میں کوئی بھی آپ نے چیز کھولنی ہو آپ کے پاس اس کا جو screw head ہے وہ ایک بار اس کو خریدنے کے بعد آرام سے موجود رہے گا اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ proper dust cover بھی آتا ہے تو آپ اس کو بند کر کے بھی اس طرح رکھ سکتے ہیں اور یہ آرام سے caring case کے فارم میں بھی بن جاتا ہے next product you guys اس کے اوپر میں شابل کرنے والا ہوں یہ ہے ایک toothbrush آپ سوچ رہے ہیں کہ technology کا channel ہے toothbrush دکھا رہا ہے بھائی again میرے اپنی problem ہوئی تھی مجھے زندگی میں ایک بار تو میں نے سوچا کہ بھائی اس کا کوئی حل نکالا جائے میں بہت زیادہ travel کرتا ہوں in fact آج رات میں دوبائی کے لئے نکل رہا ہوں اور میرا جو problem ہے وہ یہ ہے کہ میں جو toothpaste use کرتا ہوں وہ sensitive دانتوں کے لئے میرا خون بہت نکلتا ہے تو مجھے اپنے ساتھ toothbrush اپنا toothpaste سب کچھ carry کرنا پڑتا ہے تو یہ جو product ہے یہ اسی کام کو کرنے میں میری کافی زیادہ help کرتی ہے in fact یہ جو product ہے اگر آپ travel نہیں بھی کرتے تو آپ daily life میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ basically ایک travel toothbrush ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر paste holder بھی ہے basically سب سے پہلے تو آپ کو یہ cleaning brush دیکھنے کو مل جاتا ہے بر جو actual جادو ہے نا وہ اتنی سی tube کے اندر موجود ہے دیکھنے میں کافی simple لگتی ہے لیکن actual reality یہ ہے کہ اس کے ایک side کے اوپر آپ کو ایک proper brush دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے bristles micro رکھے گئے ہیں تو یہ آپ کا proper کام بھی کر دے گا اور آپ اس کو لگا کر proper tooth brush کی طرح استعمال کر سکتے ہیں جب استعمال ختم کر لیں گے تو اس کو بند کر دیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی dust بغیرہ نہ جائے کیونکہ again یہ traveling کو خاص طور پر mind میں رکھتے بنایا گیا ہے دوسری side پر آپ اس کو اس طرح سے open کر کے اس کے اندر جو اپنا paste ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو close کر لیں گے اب آپ جب travel کر رہے ہوں گے تو آپ یہاں سے اس کو open کریں گے اپنا brush نکالیں گے tooth paste جو ہے وہ اس کے through نکالیں گے باہر اور آپ کا جو کام ہے وہ complete ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بہت ہی چھوٹے سے compartment کے اندر آ جائے گا اور یہ airplane safe بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو airplane پر بھی اس کو جانے میں تنگی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو quantity ہے وہ airplane safe quantity ہے جو چھوٹی tubeیں normal tubeیں ہم لوگ گھر میں استعمال کرتے ہیں tooth paste کی اس میں tooth paste زیادہ ہوتا ہے اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جہاز میں چڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے ہی آپ کا tooth paste جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ liquid آپ نہیں لے کے جا سکتے لیکن اس کی جو quantity ہے وہ اس limit سے کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو travel بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ bathroom میں بھی رکھتے ہیں تو ہر ایک بندہ اگر الگ-الگ tooth paste use کرتا ہے جیسے میں کرتا ہوں گھر میں تو تب بھی یہ کافی زیادہ helpful ہو سکتا ہے کافی کم جگہ لیتا ہے اگلی product جو کہ اس ویڈیو کے در میں شوک کرنے والا ہوں یہ ایک ایسی product ہے جو کہ میرے ایک مسئلے کو solve کرنے والی ہے مجھے personally میں نے جتنے بھی tech reviewers دیکھے ہیں نا ان کی product بہت زیادہ پسند آتی تھی wallet والی اور میں نے یہ والی product بہت زیادہ استعمال بھی کیا یہ alpine beer کی طرف سے آتی ہے اور اس کا جو price tag ہے یہ around 800 روپے کے قریب ہے اب یہ بہت مزدار قسم کی product ہے یہاں پر میں اپنے cards وغیرہ carry کرتا ہوں center میں میں نے cash رکھا ہوتا ہے اور یہ میرا wallet ہے تو میں بڑے سکون سے اس کو use کرتا ہوں but مجھے ایک دن چل ہوئی کہ میں نے ridge wallet کریدنا ہے اب میں نے ridge wallet کا جا کے price tag چیک کیا تو i think وہ 112$ سے start ہو رہا تھا 112$ کو میں نے convert کیا تو وہ 30,000 سے اوپر نکل گئی بات تو میں نے کہا بھائی جو 112$ خود خرچنے ہیں ہم ڈھونڈی لیتے ہیں اور ہمیں product مل بھی گئی یہ جو product ہے یہ اسی vendor سے آئی ہے جو ridge wallet بناتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ carbon fiber finish بھی دی گئی ہے اور یہ مکمل طور پر metal کی بنائی گئی ہے اب یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو باہر والی سائٹ پر metal الگ ہے اور اندر والی سائٹ پر metal الگ ہے اس کی reason یہ ہے کہ باہر جو metal لگایا گیا ہے وہ hard metal ہے آپ کسی بھی چیز پر رکھیں گے تو اس پر scratch نہیں پڑے گا اور اندر soft metal رکھا گیا ہے تاکہ جو weight ہے وہ کم رہے اس کے علاوہ ان کے center میں RFID کو block کرنے کے لیے ایک خاص layer بھی لگائی گئی ہے تو آج کل ہم جا کے بڑا آرام سے tap کر دیتے ہیں اپنا card تو اسی طرح tap کر کے کوئی بندہ آپ کے card کی information بھی نکال سکتا ہے تو یہاں پر آپ اپنے جتنے بھی bank کے cards ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور پیچھے یہ money clip دیا ہوا ہے جس کے اندر آپ پیسے لگا سکتے ہیں اور یہ اتنا tight ہے کہ اس کے اندر اگر آپ نے پیسے ایک بار ڈال دیئے تو کہیں نہیں جائیں گے اور جو ہم بھدے wallet لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اس کی جگہ یہ جو product ہے ایک چھوٹا سا character بھی add کر دیتی ہے اور obviously یہاں پر یہ جو ridge آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص طور پر اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اپنا card identify کریں صرف اس کو ناخن سے نکالیں اور وہ card جو ہے وہ باہر آ جائے گا اور آپ بڑے آرام سے اس کو استعمال کر کے واپس اندر push کر سکتے ہیں this is one of my favorite wallets اور in fact یہ جو wallet اس time آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا اپنا personal wallet ہے جو کہ میں نے منگوایا تھا تو میں اب اس کو ہی change کرنے والا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ RFID blocking جو ہے وہ چاہیے میں تھوڑا سا paranoid ہو گیا ہوں اس سارے معاملے کے اندر بھائی جو final product اس ویڈیو کے نمی شوک کرنے والا ہوں یہ ایک ایسی product ہے جو کہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو computer کا استعمال کرتا ہے یا سارا دن دفتر میں بیٹھا رہتا ہے بھائی ایک survey کے مطابق یہ بات دیکھی گئی ہے کہ آج کل ہم لوگ بہت زیادہ بیٹھ رہے ہیں mobile use کرتے ہیں computer use کرتے ہیں تو کچھ time کے آنے کے بعد ہم سب جو ہے نا وہ اس طرح کے ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے ہر ٹائم کرسی پہ بیٹھنے کی ہمارا چلنا پھرنا جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم جب کرسی پہ بھی بیٹھتے ہیں نا ہم کمر نکال کے بیٹھتے ہیں انفیق اگر آپ اپنے بڑوں میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کمر پہ hump ہوتا ہے تو یہ جو problem ہے یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری جنریشن میں پہلے آ جائے گی ینگ ایج میں آ جائے گی کیونکہ ہم بچپن سے ہی کمپیوٹر میں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں یہ جو product next میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ اسی problem کو solve کرنے والی ہے اور اس کے لیے technology کا بھی استعمال کرتی ہے basically یہ جو product ہے ایک posture character ہے اب posture character belts جو ہے وہ بجاتے خود کافی زیادہ میں نے دیکھا ads بھی چل رہے تھے اور کافی اچھے چل بھی رہے تھے جو آپ کے جسم کو نہ catch کے رکھتے اور آپ بالکل اس طرح رہتے ہیں that is a good thing اگر آپ وہ use کر سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ اس کو ایک step آگے لے جاتا ہے یہ آپ کے جسم کو catch کے رکھتا ہے اور روک کے رکھتا ہے تو آپ سارا دن ایسے رہتے ہیں basically آپ کی کمر پہ آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آئی سائٹ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں charging کی port دی گئی ہے یہ جو device ہے اس کے اندر sensor لگا ہوا ہے تو یہ device جب بھی tilt ہوتی ہے یعنی کہ یہ ہلکا سا ایسے ہوتی ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ سیدھا نہیں بیٹھا ہوا بندہ ریلیکس ہو گیا اور جیسے ہی بندہ ریلیکس ہوتا ہے یہ device کرنے لگ جاتی ہے vibrate تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ remind کرواتی ہے کہ بھائی آپ ٹیڑے ہو گئے ہیں ذرا سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں اور اس کی وجہ سے آپ کا سارا دن کا جو posture ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اتنی پتلی بنائی گئی ہے کہ آپ اس کو اپنی شرٹ کے نیچے بھی پہن سکتے ہیں تاکہ آپ جب کمپیوٹر پہ بیٹھے تو یہ نظر بھی نہ آئے اور سارا دن اگر آپ ہلکا سا بھی ٹیڑا ہونا تو یہ فوراں آپ کو بولے کہ بھائی آپ کی جو کمر ہے وہ آپ درمیان میں کچھ اس طرح ہمپ بنا گئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو کمر ہے نا اس کی شیپ خراب نہیں ہوگی چھوٹی سی انویسمنٹ ہے سب کے لنکس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا چینل بڑے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس طرح کی اور ویڈیوز بہت جلد آ رہی ہیں سمان ہی سارٹ ہو رہا ہے تو اس کے اندر ابھی میں نے under 500 under 1000 والی بھی دو ویڈیوز جو ہیں وہ لائن اپ کی ہوئی ہیں تو بہت جلد آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو مل جائیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ